کیسے ہو بھائی سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاکوں گے اور دیپاولی کے آپ سب لوگوں کو ہاردیک شب کام نائیں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ کشل منگل ہوگے اور آپ کی دیپاولی بہت اچھی چل رہی ہوگی اور دوستو بات کرتے ہیں شیبا کے بارے ہیں شیبا نے بھی دیپاولی پہ بڑا گفت دے دیا ہے اپنے ہولڈرز کو دوستو شیبا نے اپنے اوفشیل ٹویٹر پہ ناؤنس کر دیا ہے کہ شیبا کا ایک ڈولر پرائج کیسے جائے گا راستہ صاف کر دیا ہے اور اس راستے پہ شیبا نے پہلا قدم رکھ بھی لیا ہے دیپاولی پہ ہولڈرز کے لیے گوڈ نیوج نکل کے سامنے آئی ہے شیبا نے شاندار سوچنا دی ہے اپنے ٹویٹر پہ وہ بھی اوفشیل ٹویٹر پہ نیوج نکل کے سامنے آئی ہے شیبا کی وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں لیکن دیپاولی کیا کرپٹو کے لیے دیپاولی اس بار بڑیا رہی تو اگر پچھلے سال کی بات کریں تو دیپاولی پہ کرپٹو کرنسی بی ٹی سی کوئن کے اگر بات کریں تو اپنے اول ٹیم ہائی کے آس پاس تھا مطلب وہ پوری بولش مارکٹ تھی پچھلے سال تو لوگ پورا پیسہ بنا رہے تھے پوری کمائی کر رہے تھے کرپٹو کے اندر لیکن اس بار دیپاولی کرپٹو کے لیے تھنڈی ہی رہی ہے کیونکہ کرپٹو میں کوئی بولش نہیں دیکھنے کو ملا دسمبر پندرہ سے اگر بات کریں ایک سال ہونے والا ہی ہے دو منت ہی پینڈنگ بچے ہوئے ہیں لیکن کرپٹو ہے کہ ڈاؤن ہی ڈاؤن ایسا پہلی بار نہیں ہوا دوستہ دو ایر ٹھارہ انیس میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا کرپٹو کرنسی اتنی ہی گرابٹ میں تھی اس ٹائم بھی جتنی آج ہے لیکن اس چیز کو بول چکے ہیں لوگ دو ایر ٹھارہ انیس کو اور اس کو بھی بول جائیں گے جو دو ایر بائیس ہے اس کو بھی بول جائیں گے جو نیکسٹ یئر جو اگلے سال دیوالی دیپاولی آنے والی ہے نا اس پہ ہنڈر پرسنٹ لوگ بول جائیں گے اس ٹائم کرپٹو پھر اپنے بولش کی طرف بڑھتی ہوئی نجر اپنے کو آنے والی ہے اور جو ٹائم تھا خراب ٹائم تھا وہ نکل چکا ہے دوستو اب اچھا ٹائم آنے والا ہے تو بی ٹی سی کوئن کی دوستو آج کی ڈیٹ میں اگر بات کریں تو جیرو پوائنٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ بڑا ہوا ہے لگ بگ پندرہ لاکھ ستان میں ہے یار یہیں پندرہ لاکھ اسی یار سے لے کے سولہ لاکھ بیس تک ٹریڈنگ کرتا ہوا نجر آ رہا ہے لگ بگ ایک ویک کے اندر اور مارکٹ کیب کی بات کریں تو ستتر پوائنٹ جیرو جیرو ٹریلین ہو چکا ہے لگ بگ مارکٹ کیب ایک پوائنٹ جیرو تھری پرسنٹ بڑا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دیپاولی پہ لوگوں نے تھوڑی بہت خریدداری کرپٹو میں بھی کی ہے لوگوں نے انویسٹمنٹ کرپٹو میں بھی تھوڑی لگن دکھائی ہے اپنی دیرے ابھی تک لوگوں نے کھویا نہیں ہے تو شیبا کی بات کر لیتے ہیں دوستو شیبا کا پوائنٹ تھری جیرو ایٹی ٹو پرائی چل رہا ہے رینگ کی بات کریں پندرہ ہے جیرو پوائنٹ وان فور پرائی جبھی اوپر دکھائی دے رہا ہے گراف کی بات کریں کافی پوزیٹیو تھا لیکن نیچے کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بات کر لیتے ہیں دوستو ٹرینڈنگ وولیوم کی یہ جروری ہے دوستو دیکھنا تو 31% بڑھ چکی ہے ٹرینڈنگ وولیوم اس کا مطلب لوگوں نے اپنا پیسہ شیبا کے اندر بھی تھوڑا لگایا ہے تو چلتے ہیں ٹویٹر پہ کیا آنونسمنٹ ہے جس چیز کا ہر آدمی کو بے سبری سے انتیار تھا دوستو کہ ٹویٹر پہ کوئی بڑی آنونسمنٹ نکل کے سامنے آئی تو آگے چلتے ہیں دوستو پہلا ٹویٹر نکل کے ہے شیب دا فیوچر شیبا کوئین فیوچر ہے سب کا یہ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ پچھلے سال کا کنگ شیبا ہی رہا ہے اور اس سال تو بھئیہ کنگ کوئی بھی نہیں بن پایا کیونکہ بی ٹی سی بلکل نیچے ہے مارکٹ کی بات کریں نیچے ہے گلوبل سے نیگٹیو نیوز یوکرین رشیا سے نیگٹیو نیوز ہر جگہ سے USA سے نیگٹیو نیوز مطلب کرپٹو پہ باری رہا ہے دو ہیار بائیس تو اگلا ٹویٹر دوستو بات کر دیتے ہیں مور شیب برن بربر ایک ڈولر سون تو شیبا نے کہہ دیا ہے کہ وہ اتنی برننگ کرنے والے ہیں کہ آنے والے کچھ ٹائم میں ہی آپ کو شیبا ایک ڈولر دکھائی دینے لگ جائے گا اور اس کی شربات بھی انہوں نے کر دی ہے یہ شیبا انہوں کے اوفشیل ٹویٹر سے میں نکل کہی ہے وہ بتا رہا ہوں کوئی ایسے ایرے گیرے ٹویٹر سے نہیں میں آپ کو بتا رہا دوسرا ٹویٹر نکل کے ہم نے آیا ہے کہ شیبا پچاس کروڑ کی برننگ پچاس کروڑ ڈولر کی برننگ آج کرنے جا رہا ہے رائس شیبا ہینڈ if you want me to burn پچاس کروڑ ڈولر شیب تو آج بڑی برننگ شیبا کرنے جا رہا ہے دوستو جو کی شربات شیبا نے کر دی ہے شیبا نے بتا دیا ہے کہ برننگ اتنی بڑا دی جائے گی کہ ایک ڈولر جانے کو شیبا کو کوئی نہیں روک سکتا مطلب شیبا کا رہاستہ ساف ہو چکا ہے ایک ڈولر جانے کا وہ بھی بہت جلد جلد کا مطلب دوستو یہ نہیں ہوتا کہ دسمبر میں ایک ڈولر چلا جائے گا بھئی آج ہزار دو یار روپیہ ڈال دو اور ایک ڈولر جائے گا کروڑ پتی لکھ پتی بن جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا جلد کا مطلب ہوتا ہے جلد کوئی کافی ٹیم لگ سکتا ہے مطلب مارکٹ بولیش ہوگی کوئی سال دو سال تین سال ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر چھوٹی سی انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہو تو بہت اچھا پروفیٹ شیبا کے اندر آپ پاس سکتے ہو اور اگلا ٹویٹ ہے گوگل ایج بولیش اون شیب تو گوگل نے بھی بول دیا ہے کہ شیبا کے لیے بولیش ہے وہ اور جو دوستو ٹوانٹی فور ارس کے اندر برننگ ہوئی ہے تو برننگ آپ کے سامنے ہے پنتالیس کروڑ سولہ لاکھ شیبا ٹوکن کی برننگ ہو چکی ہے نہیں سوری سوری چار کروڑ اکاون لاکھ کی برننگ ہوئی ہے ٹوانٹی فور ارس کے اندر پنتالیس کروڑ نہیں ہے تو برننگ ہوئی ہے چھے ٹرانجکشنوں میں اور آج انہوں نے بڑی ناؤنسمنٹ کی ہے کہ پچاس کروڑ شیبا کی برننگ وہ بھی شام تک اپ ڈیٹ نکل کے آ جائے گی تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ریٹویٹ ایف یو وانٹ ایماجون ٹو سیپٹ شیب تو دوستو شیبا ہمیں کہیں نہ کہیں بڑا کرنے کی سوچ رہی ہے ایماجون کو بھی پیمٹ سیپٹ کے لیے انہوں نے پرپوزل ڈال دیا ہے کیا پتا ایماجون بھی اس کو سیپٹ کر لے اور ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تو دوستو شیب کو کوئی نہیں روک سکتا ایک ڈولر جانے میں لیکن اس سے پہلے ایک روپیہ جانا جروری ہے بات کریں تو ایک پیسہ اس سے بھی پہلے جروری ہے لیکن جب تک مارکٹ بولیش نہیں ہوتی مارکٹ اوپر نہیں آتی تب تک ایسا کچھ بھی کہنا سمبب نہیں ہے کیونکہ مارکٹ جیسی دوستو اوپر بڑے گی بی ٹی سی اپنے اول ٹیم ہائی کی طرف بڑے گا اور وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں نیکش دی پاولی میں آپ کو ایک سال بعد ہی یہاں سے یہ جو ڈاؤن فول آیا آپ بول چکے ہوگے اس کو اس کو آپ یاد کرنا بھی صحیح نہیں سمجھو گے ایک سال بعد اتنا اچھا ریٹارون دے گی یہ مارکٹ کیونکہ اب بوکا ہے دوستو اب جا کے یہاں سے جب نیچے اتنی آ چکی ہے مارکٹ یہاں پہ جس بندے نے انٹری بنا کے رکھی ہویا وہ کبھی نقصان میں نہیں جائے گا نقصان میں کون جائے گا جب مارکٹ بولیش ہوگی اور کم سے کم دو سو چار سو پانسو پرسنٹ کوئن اوپر دوڑ رہے ہوں گے تب لوگ ویڈیو بھی زیادہ سرچ کریں گے اور درادر ویڈیو دیکھیں گے بھی کیا ہو گیا بھائی اس نے کیا ناؤنسمنٹ کر دیا اس یوٹیوبر نے کیا بول دیا دوستو کوئی بھی شہبانی نہیں کر سکتا اس کی آپ اپنے انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ اب جا کے آپ اس میں انویسٹ کر دیجئے اور اور ڈاؤن جائے تو تھوڑا اور انویسٹ کیجئے اور ڈاؤن جائے تھوڑا اور کیجئے یہ ہوتا ہے آپ کو پروفٹ ملنے کا طریقہ اگر آپ بولیش کے ٹائم اس میں انویسٹمنٹ کرو گے تو بھائیہ تو پھر کیا پروفٹ کما پاؤ گے لوگ تو یہاں سے پانسو پرسنٹ کا پروفٹ بک کرنے کی سوچ رہے ہوگے اور آپ لوگ ہوگے کہ انٹری بنانے کی سوچ رہے ہوگے تو اس ٹائم کوئی بھی پروفٹ میں نہیں جاتا دوستو اس ٹائم ہمیشہ ہی جو اوپر جا کے انٹری بناتے ہیں وہ لوس میں ہی جاتے ہیں اور انٹری بنانے کا صحیح وقت یہی ہے مارکٹ ڈاؤن کی اندر جو ویلز ہیں وہ انٹری ابھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی مارکٹ میں بلش ہوگا وہ اپنا پیسہ بٹور لیں گے اور جو نئے لوگ ہوں گے پیسہ بیچ میں ڈالیں گے وہ بھئیہ وہیں فاز جائیں گے اور ایک سال تک نیگٹیو کمنٹ ڈالتے رہیں گے امید کرتا ہوں دوستو جان کریں آپ کو بہت اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب دنیا باد